موسیقی مرے کے بعد آپ سبھی کا باری خاص پیشکہ سب وکیل آپ کا شعبے سواگت ہے آج کے شو بے ہم بات کریں گے ریجسٹری آف پاور آف اٹرنی کی کیا ہوتی ہے پاور آف اٹرنی کیسے بناتے ریجسٹری اور بھی تمام پہلوں پر ہم چرچہ کریں گے اور اس چرچہ میں جننے کے لیے سٹوڈیو میں ہمارے مہبان موجود ہیں ہمارے ساتھ ہے پور ڈی جی سی ایڈوکیٹ دھرمین سنگھ جی نمشکار دوستوں اور ہمارے ساتھ ہے ایڈوکیٹ ورنی گپتا جی نمشکار جو آپ سبھی درشکوں کو ریجسٹری اور پاور آف اٹرنی کے پرکار اور ریجسٹری اور پاور آف اٹرنی میں آنے والی دکتوں کو کیسے دور کریں ان سب سے جڑی تمام جانکاریوں کو پاریکی سے بتائیں گے تو لگاتار اس پر ہم چرچہ بھی کریں گے اور آج کے شو میں اگر آپ کو کوئی سمسیہ ہے ریجسٹری یا پھر پاور آف اٹرنی یا پھر وسیعت سے لے کر کسی بھی چیز کی سمسیہ ہو رہی ہے تو نمبر لگاتا ٹی وی سکین کے نیچے فلیش ہو رہے ہیں آپ کو بس کیا کرنا ہے فون اٹھانا ہے کال کرنی اور باعثات دھرمی جی ہے وہ آپ کی سمسیہوں کا سمادان دے گے تو شروعات کرتے ہیں آج کی پہلا سوال دھرمی جی میرا آپ سے ہے وسیعت کیا ہوتی اور اگر بات ہندو لوگ میں کی جائے تو وسیعت کو کیسے پرباشت کیا کیا ہے دیکھئے ویل جسے وسیعت ہندی میں کہا جاتا ہے اس کو انڈین سکسیشن ایکٹ 1925 کے انترگت سکسن 2H میں ڈیفائن کیا گیا ہے یعنی اس کو پرباشت کیا گیا ہے وسیعت ایک لیگل ڈیکلیریشن ہے جو ویکتی اپنے جیون کال میں اپنی چل اچل سمپتیوں کو اپنے دوارہ ارجیدھن کے مادھیم سے کرے کرتا ہے اور ایک بعد ان سمپتیوں کا بیوستہ پن یعنی ان کا نسبادن اس کے جیون کے بعد اس کی مرت کے بعد ان کے سکسیسر کو کس پرکار سے ملنا چاہیے اس کی بیوستہ کرتے ہیں اس بیوستہ کو کرنے کے لیے جو لیگل ڈاکومنٹیشن ہے وہ ویل کے روپ میں بنایا جاتا ہے اس کا نسبادن ہوتا ہے اور اس نسبادن کی جو پرکریہ ہے وہ پرکریہ آگے ہم درسکوں کو بتائیں گے اس کو انڈین سیکسیسن ایکٹ میں ڈیفائن کیا گیا ساتھی ساتھ 2005 میں انڈین سیکسیسن ایکٹ میں کچھ امنمنٹس ہوئے ان امنمنٹس میں بھی جو وصیت کو نسبادت کرنے کے پنجی کرت کرانے کے اور وصیت کے مادیم سے کسی سکسیسر کو یا کسی ترتی پچھ کو اپنی چل چل سمپتیوں کو حسان انترت کرنے کے ادھکار ہیں ان کو پردان کرنے کی بیوستہ کی گئی ہے جہاں تک ہندو لو کی بات ہم کرتے ہیں ہندو لو میں جو بھی بیکتی اپنے دورہ آرجیدھن سے کسی اچل سمپتی اچل سمپتی کو اکترت کرتا ہے اور اس کا وہ سوامی ہوتا ہے یعنی اس کو اگریمنٹ کرنے کے اگر رائٹ ہیں کسی پروپریٹی کے لیے تو اس کا سوامیت تو نردھاریت ہوتا ہے اور اس پروپریٹی کو جس کا اکل سوامیت تو اس کے پاس ہے یا سنیوکت سوامیت تو اس کے پاس ہے اس کو وہ وصیت کر سکتا ہے اپنے سکسیسر کو اور جو سکسیسن ایکٹ ہے اگر وصیت ویکتی جیون کال میں نہیں کرتا ہے تو اس کی جو سمپتیاں ہیں وہ ہندو اترادکار ادریم کے انترگت اس کے جیون کے نہ رہنے کے بعد لوگوں میں یعنی جو اس کے اترادکاری ہیں ان میں نیما نصار نصپادیت ہوتی ہے ان کو نیما نصار اس کے عدکارات سوامیت تو عادی پردان ہوتے ہیں چلی یہ بات آپ نے ہندو لو میں وصیت وہ کیسے پرباشیت کیا گیا یہ بتا دی اور وصیت کیا ہوتی اس کے وشم میں بھی آپ نے ہمارے درشکوں بتایا ایک اگلا سوال اگر میں آپ سے کروں کہ وصیت تو آپ نے بتا دیا پرباشیت بھی کر دی ہندو کی بھی بتا دی وصیت بنا کون کون سکتا ہے اگر اس پر بات کیجئے دیکھیں وصیت جو بنانے کا بیدک پرشن ہے وہ اتیمہت پون ہے وصیت کرنے والا وقت 21 ور سے ادھک کے عمر کا ہو وصیت کرنے والا وقت unsound mind نہ ہو یعنی اس کی دماغی است اچھی ہو وصیت کرنے والا وقت ساری ٹوب سے ایسا وقت نہ ہو جو وصیت کو نہیں کر سکتا ہے وصیت کر دیا اس نے وصیت بنانے کیلئے کس کو ادھکار میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں 21 سال سے عدھک عمر کا کوئی وقت ہے تو وصیت اپنی کر سکتا ہے نسب اد روپ سے کرتا تو وصیت بنانے کیلئے کوئی وقت ایسا جو اپنے جیون کال میں اپنے سمپتنیوں کو اپنے سکسیسر کو یا سکسیسر یا کسی ترتی پچ کو ان ادھکاروں کا ان سوامیت کا ہستان ان کرنا چاہتا ہے یعنی transfer کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی وسیعت کرنے کا ادھکار پرابت ہے یہاں بہت ہی مہت پرشن ہے اس کو بھی بتانا چاہتا ہوں درست کو 2005 میں جو سنسودن ہوا ان سکسیسر ایکٹ میں اس کے ان سار یہ بھی ہے کہ جو وقت سو ارجیت دھن سے پروپیٹی کو بناتا ہے وہ وسیعت کر سکتا ہے پیترک کوئی سمپتی ہے تو پیترک سمپتی میں اس کا جو ادھکار اس کو پرابت ہوا ہے اس ادھکار کے لیے وسیعت تو کر سکتا لیکن سمپتی میں وہ وسیعت کے مادیم سے کسی نہیں کر سکتا ہے اس کو 2005 میں اس کے مادیم سے یہ قانون بیوستha پیتر ہو رہا ہے چلیے آپ نے بات بتا دی سی بی جو درشا خبان ساتھ بردر پردیش گولر سے جڑ چکے ہیں راج جی پرشن پوچھ یہ راج کمار جی آہ لائی سی کے سمند میں جو جرگت نام مرتب ہوئی ہے جی آلو جی جی آواز آرہی پرشن بھول آتی آہ تو پتنی کے نام سے اور بہن کے نام سے مرتب نے دیمہ کروایا تھا وہ سیل کورٹ نے جز کر دیا ایک دینے کے لیے جس کی اپیل کی ہے آئی کورٹ میں گوالی میں پتنی کا الگ لگ اور بہن کا الگ لگ تا ہے کیا آپ کا پرشن اسپست آپ کریے آپ سے انرود ہے آپ کا پرشن اسپست کریے یہ بیما کس کے نام سے کس کے دورہ کر آیا گیا بیما جو کر رکھیں گے تو آپ کو جو گیان ہے وہ اسپست روپ سے دیا جا سکے گا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کی رام سلک بھلا نے اپنی پتنی کے نام سے دو بھی میں کیے تھے اور ایک بہن کے نام سے کیا تھا جس میں آواز آرہی میری آرہی آرہی بھوکتا فورم نے سل تو دے دیا تھا لیکن ایکسی جنٹل نہیں مانا تھا جسے ہم نے اس میں لگایا تھا سل کوٹ میں اسے پورا نہیں مانا اور ہمیں ہائی کوٹ میں لگانا پڑا تو ہائی کوٹ میں چلے لگتا ہے سمپر راج کمار سے ٹوٹ چکا ہے دوبارہ ضرور جڑنے کی کوشش کریں گے اور ان کی سبھ 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 وصیت کی بات کر رہے تھے آپ نے بتایا کی پیترک سمپتی کی جو بات ہے کی پیترک سمپتی اب وصیت میں نہیں لکھی جا سکتی اگر جو لوگوں کو پیترک سمپتی کا عدھکار ہے وہ ضرور بلے گا اس میں دیکھئے جو سمپتی میں نے جیسا بھی پور میں بتایا جو سمپتی سو عرض ہو یعنی بیکتی دوارہ اس کو عرض کیا گیا ہو جو 21 سال سے عدیق عمر کا ہو جو سامانی طور پر کار کر رہا ہو جس کی دماغ حالت اچھی ہو وہ کبھی بھی اپنے عدیقار جو سمپتی کے سمپتی چل ہو یا اچل ہو وہ عدیقار کو transfer کرنے کے اس کو ویدھانک رائٹ ہوتے ہیں یہ 2005 میں ایک سنسودہ ہوا اس کے پہلے بھی جو پیترک سمپتیاں ہیں جو اس کے عدیقار کا سنشی ہوا اس عدیقار کے حسطان انترن کے بیوستہ وصیت کے مادیم سے تھی اور پیترک سمپتیوں میں جو سمپون سمپت اس میں کئی لوگوں کے حصے ہو سکتے ہیں ان کئی لوگوں کے حصوں کا بٹوارہ بھی نہیں ہو سکتا ہے ایسی اسططی میں ان سمپتیوں کو وصیت کے مادیم سے سکسی سر کو یا کسی تھرڈ پرسن کو حصان انتت نہیں کر سکتے ہیں راجی جڑ چکے ہمارے ساتھ راجی پریشن پوچھیں پریشن پوچھیں جی سر میرا یہ پریشن ہے کہ میری سیسٹر ہے اور ان کے ساسر کے نام جمین ہے تو وہ مدھے ان کے حسبرین ختم ہو چکے سیسٹر کے جی تو وہ ان کو جمین کس پرکار اپنے نام مل سکتی ہے جی ابھی ان کی ساسر جندہ ہے جی دیکھئے ساسر نے اگر وہ سمپتی اپنے دوارہ ارجی دھن کے مادھیم سے خریدی ہے یعنی ان کا اپنے دھن سے خریدی گئی وہ سمپتی ہے تو اس کو دینے کے عدیقار ہیں اور نہیں بھی ہیں یعنی ان کا سو ویویق ہے کہ وہ اپنے پتر کو اپنی سمپتی دیں اتھوان نہ دیں لیکن جن کے ڈیتھ ہو گئی یعنی آپ کی بہن کے جو ہزمن تھے جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کے کوئی بچے ہیں تو وہ بچے اپنے بابا کی سمپتی پر اپنے ہندو سیکسیشن ایکٹ اپنے رائٹ میں جریعے نیالے ان کے ادھکاروں کا سنسیشن ہو سکتا ہے بہت شکریہ راجی جی کال کرنے کے لیے تو آج ہم بات کر رہے ہیں وسیعت سے جڑے ہوئے رجسٹری پر بھی بات کریں گے لیکن ایک سوال ہمارے ساتھ مہمان ہے ورن جی ورن جی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ وسیعت کی بات کر لی تھی دربین جی نے بتایا تھا کون کون سی پروپرٹی کے لیے وسیعت بنائی جا رہی ہے یا بنائی جا سکتی ہے جی سر نے بتایا کہ will ایک declaration ہوتا ہے جب بھی انسان کو لگتا ہے ایسی لیزیز ہو گئی بھی چیزیں جو بھی جس پرکار کی پروپرٹی کوئی پرکار کے assets جو وہ اپنے successors کو یا beneficiaries کو دینا چاہتے تو اس کا document بنا کے declaration ہوتا ہے تو will ایک declaration ہوتا ہے properties کا جو اپنے beneficiary کو اپنی مرتیوں کے بعد دینا چاہتے ہیں تو بات آتی ہے کہ کون کون سی properties کو لے کے ہم لوگ will declaration کے روپ میں بنا سکتے ہیں properties جیسے کہ جو بھی self acquired property ہوتی ہے مطلب کہ خود کے fund سے خریدی ہوئی اگر کوئی properties ہوتی ہیں تو وہ properties کو will کے مادیم سے transfer کر سکتے ہیں اور اگر ہم لوگ succession کے through اگر property ملی ہے جو individually ہمارے favor ملی ہے joint نہیں ہے تو اس property کو بھی ہم لوگ will کے مادیم سے transfer کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے کہ یہ tangible property ہو گئی tangible کا مطلب ہے جن کو دیکھ اور چھو سکتے ہیں ان tangible properties ہو گئے جیسے shares ہو گئے جیسے ہمارا cash ہو گیا jewelry ہو گئی car ہو گئی تو یہ properties کو بھی ہم لوگ transfer کر سکتے ہیں تو will میں جو انسان اپنی properties کا declaration دیتا ہے تو اس میں ہم لوگ self acquired property یا succession کے مادیم سے ملی ہوئی property اس کے ساتھ جتنی بھی immovable properties ہوتی ہیں ایک will بنانے والے آدمی کو جس کو test کہتے ہیں تو جتنی بھی properties ہوتی ہیں چاہے وہ movable ہو چاہے وہ immovable ہو movable میں گاڑی ہو گیا یا کوئی بھی چیز جو چل سکتی ہے ایک movable جیسے کہ گھر ہو گیا تو ہر ایسی چیز جو self acquired ہو یا succession transfer کر سکتے ہیں چل آپ نے بتایا کہ چل اور اچل سمپتیاں جو ہوتی ان کو وصیت کے دوارہ transfer کر سکتے ہیں اسی بھی ایک درشک ہمارے ساتھ مانثورہ سے یشوان جی جو چکے یشوان جی پرشن پوچھیں میرے یہ پرشن ہے جی ایک موٹر سپسٹ آرہی ایک بھائی آواز کو سپسٹ کرتے ہوئے اپنا پرشن پورا ترست سپسٹ کیجئے ہاں 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 ٹھیک میں کر رہا ہاں یشوان جی آواز سن پا رہے ہاں میری آواز سن پا رہا ہوں جی اپنا پرشن پورا کیجئے موٹر واغن کو ٹرانسفر کیے ہم دوسرے کے نام میں ہماری پچی نے کیا اور اس کو ٹرانسفر ہونے کے بعد سوہ ہن کو سرجی موٹر موٹر ہریکار سکت لیپ کر اس میں اپنا جی تھوڑی آواز آپ سپس کیجئے آپ کے آواز بلکل نہیں آرہی ہم سن نہیں پا رہے آپ کی آواز کو اس پس کیجئے آواز دیکھ ایک موٹر ہریکار کو ہمارے نام میں ریجسٹر کی اس کو ہم نے وہاں ٹرانسفر کیا جی حلو حلو چلی آپ کا بہت شکریہ عشو جی آپ سے دوبارہ جب سمپر کرنی کی کوشش کریں گے اور اس پر لگاتار دشکوں کی رائے بھی آرہی کال بھی آرہی اور اس پر سب دان بھی کر رہے بریک سے جانے سے پہلے ورنی جی تھی انہوں نے بتایا کی کس پر کار سے چل اور چل یعنی کی جو سمپتی گاڑی چل سمپتی یعنی کی جی دیکھئے اس کا بہت سیدھا سا ایک law دیا ہوا ہے ہندو سکسیشن act میں جس کے سیکشن 20 میں بولا گیا ہے کہ ایک unborn child اگر وہ womb میں ہے تو اس کو جیویت ویاکتی مانا جائے گا پر اس کو جو property transfer ہوگی وہ ایک will کے مادھیم سے property نہیں transfer ہو سکتی ہے ایک unborn child کو اگر ہم لوگ interest in the property ڈرشک جو چکے ہیں کانتی لال جی پر پوچھیں کانتی لال جی سمپر چکا ایک درشک پنا ہمارے ساتھ ناغ لینڈ سے جو چکے ہیں پاندہ جی پریش پوچھیں یہ ریجسٹی جو ہے نا ریجسٹی جی اس کا bank loan سے کیا relation ہے دینا ریجسٹی کا bank loan مل سکتا ہے دیکھ اگر آپ کا سوامیت تو ہے کسی بھی بھون بھون پر تو آپ loan کے لیے apply کر سکتے ہیں لیکن اس property کا سوامیت تو ہونا چاہیے آپ کے پاس یہ بشی سرط ہے یا کسی سمپتی کو کر کر نا چاہیتے ہیں تو اس کی جانے سمپتی کے سمبند میں آپ کو پرتفل دینا ہے تو اس کے لئے بھی آپ bank سے loan لینے کی پر کمنٹیشن پر depend کرتا ہے کہ bank آپ کو loan دے گی یا نہیں دے گی چلی بہت شکریہ پر جی آپ پر پر کمنٹیشن میں بتا رہی تھی کہ سیکشن 20 of hindu سکسیشن ایٹ میں اوری مینشن ہے کہ ایک unborn چائیل کو آپ ایک جیویت گرکتی مانتے ہیں پر اس کا scope بہت limited scope ہے اس کا scope limited اس پرکار سے ہے کہ اگر ایک unborn چائل جو کی گرب میں ہے موم میں ہے اس کو اگر property دینا چاہتے ہیں اگر کوئی انسان ہے ان کی پریوار میں ایسا صدد سے ہے جو ابھی unborn ہے اور اس کے benefit کے لئے property transfer کرنا چاہتے ہے تو اس کے لئے ایک gift deed کے مادیم سے ہو سکتا ہے یا interstage succession مطلب کہ اگر will نہیں بنائی ہے اور natural succession کے مادیم سے transfer ہو سکتی ہے پر اگر جہا تک will کی بات کری جاتی ہے تو will میں ایک mandatory clause یہ ہوتا ہے کہ وسیعت میں صرف وہی properties ہم لوگ دوسرے انسان کو transfer کر سکتے ہیں اگر وہ انسان دور انسان جو انسان will بنا رہا ہے اس کی لائف ٹائم میں اگر انسان جیویت ہوتا ہے تو اس کے فیور میں ہی property ہم لوگ buy will دے سکتے ہیں اگر جو testator ہوتا ہے مطلب جو will بناتا ہے اگر اس کی لائف ٹائم میں وہ جیویت نہیں ہے چاہے وہ ووم میں ہی ہو تو اس کو جیویت نہیں مانا چاہے گا اسی لیے will بناتے سمیہ یہ چیز کا دھیان بہت رکھنا چاہیے کہ جو انسان ان کے جیون کال میں جیویت ہیں صرف انہی کو ہی property transfer کر سکتے ہیں جو بچہ جو کی ووم میں ہیں unborn ہیں اس کے favor میں ہم لوگ by will property transfer نہیں کر سکتے ہیں اگر کوئی میلا گھر باتی ہے تو ایسے توفے میں گفٹ میں نام normal طریقے سے کچھ بھی کر سکتے لیکن وسیعت نہیں بنا سکتے ہیں اور اگر will نہیں بنای گئی ہے تو اگر will نہیں بنائی تو naturally by way of succession وہ property اگر وہ بچہ جیویت born ہوتا ہے تو property natural succession میں ملتی ہے جیسے ہر وقت جو اس گھر کے legal air ہوں گو ان کو حصے حصے کی property ملے گی تب اس بچے کے حصہ بن کے اگر وہ جیویت born ہوتا ہے پر وہ صرف تب ہی جب will نہیں بنائی گئی ہے اور normal ہندو succession act لگا کے succession کے مادیم سے property ملتی ہے آپ نے بہت اچھے بات آئی کی جن میں شیشو کو property کر سکتے لیکن وصیت تب اس کے نام ہوگی جب وہ واقعیدہ جن لے لے گا اگلا پرش دھرمی جی آپ سے پوچھنا چاہوں گا وصیت کی ہم بات کر رہے آج ورنی جی نے بہی اچھی بات بتائی کین کین وصیت کیسے بنتی ہے سب بتایا وصیت بنائی کی جو پرکریہ ہے وہ درشک کو بتائی ہے اس سے پہلے ایک درشک جوڑ چکے ہمارے ساتھ روشن جوڑ چکے دو اپراد درد تھے جس کی بجے سے اپراد درد درد پہ بچارا دین تھا نیال آج اس کے بعد ساتھ نے ایک معاملہ باپس لے لیا تو اُثی کا اُلی کر کے اپراد درد ہونے کی بجے اس کو گواک چے نکال دیا تھا اور ایک اپراد اپراد جو تھا اس کو ساتھ نے باپس لے لیا تو اس کا اُلی کر کے اور بواق سے پاس گیا کہ تھا مالا نراتان ہو گیا ہمیں ڈیوٹی پہ لے لیا اس کے بعد میں ستھر اس کی سکایت کر تو اس کو بہت کر دیا مانے نوکر تھے تو اس سے ماملہ بنتا ہے یا نبند دیکھئے جس وقت کی آپ نے سکایت کی ہے اس کے خلاف اگر کوئی آپ راد ماملے ہیں تو وہ سامان نے طور پر کسی بیبھاگ میں یوگدان نہیں دے سکتا ہے اگر اس کو بیبھاگ دوارہ اس کا یوگدان لینے سے منع کر دیا گیا ہے جو آپ نے آپ راد مقدمے ہونے کی بات کہی ہے کسی ہوم گارڈ کر سکتی ہے اور ڈیپارٹمنٹ اگر ان کے خلاف جو ماملے تھے وہ سماپ ہو گئے ہیں تو اپنے یہاں یوگدان کی رکھ سکتی ہے چلی اس بیچ ایک اور درشا خواہ ساتھ رائے گر سے جوڑ چکے ہیں جو شواند گپتا جی پرشن پوشی گپتا جی میرے یہ کوسٹن ہے جی ایک موٹر ویسل ہم نے سیل کر دیا تھا اور جس کے نام سیل کیا تھا اپنی ماں کے نام سے رجیسٹی کرائی وکری نام کرائی تھا اور اس میں نام ٹرانسفر نہیں کیا اور ایک فرضی آدھکار پس یا مختار نام خاص مختار نام کے سہارے اپنی ہو گیا کوت میں اور اس میں ایکسیڈنٹ بھی کر دیا ایکسیڈنٹ کرنے پر ایک موٹر ایسل کلیم بھی موٹر ایسل کلیم میں اپنی ہو گیا ایک فرضی مختار نام پس کیا ہماری ہو سے اپنی 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 کلیم کو اور اپنی کے ساتھ ڈیل کر کے اور اس کو یہ کڑا لیا اس کے بعد اس نے پھر ایک دوسرا مختار نام اور پیس کیا اور سپر نام میں لے لیا وہ خوش ہوئے لے کل کو جب ہم نے کوئی مختار نام اس کو لکھا ہی نہیں تھا کسی پرکار کا جو کسی وکیل کو ہم نے نکت نہیں کیا ہے وہ مختار نام کے سہارے ہم نے 9 3 application بھی موک کیا ہے کوٹ میں 151 کا بھی application موک کیا ہے اور اس میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ فی آر کر ہے تو فی آر میں کون کون سی انسل کون چاہیے دیکھیں دیکھیں آپ نے order 9 rule 13 کی جو application دی ہے وہ expiry decree recall کرنے کی application ہے اگر آپ کے نام سے کسی نے مختار نام آم فرجی طریقے سے تیار کر لیا اور اس کا اپیو کر لیا نیالے کے سمجھ اس کا اپیو کیا تو وہ کوٹ رچ دست آویج نیالے کے سمجھ پر جن کر کے benefit لینے والا ایک آدھار بنتا ہے اور اس پہ ان کے خلاف IPC کے انترگت 420 400 476 471 کے انترگت آپ پرثم سوچنا ریپورٹ سمبند تھانے میں درج کرا آسکتے ہیں یہ پرثم سوچنا ریپورٹ آپ کو جو ایم ایس سی ٹی کا کیس چلا ہے جو کلیم کیس چلا ہے جس میں آپ نے اپنے ریکال اپلی کسندی ہے اس سوٹ ڈالا لیکن ہم پجیشن نہیں واپس لے پا رہے دیکھ آپ نے جو میندنٹری انجنگسن کا سوٹ فائل کیا ہے پجیشن پرابط کرنے کا یعنی آدھے سات مق ویادیش کے مادیم سے جو آپ کے بھائی کبجہ کر کے آپ کی سمپت پر بیٹھے ہوئے ان کو بیدھخلی کی جو کاروائی آپ کر رہے ہیں اس سوٹ کو آپ ایکس بیٹھے یعنی جلدی سے جلدی اس کو نشتہ کرائیے نیالے کے سمجھ پرارت نا پتر اس بات کا دیجئے کہ آپ کو بھوم بھون کے اپیویوگ کی توریت آوش شکتہ ہے اس لیے جو واد ہے بھاگ میں عدیہ سن لے سکتے ہیں یعنی کبجہ لے سکتے ہیں چلی بہت بہت شکریہ شکریہ جی تو شکل لخنو سے ہمارے ساتھ وینید جڑ چکے ہیں وینید جی پرشن پوچھئے جی سر بھینی بھینی بھول رہا ہوں جی میں نے ابھی ابھی آپ تا پروگرام دیکھا کی نیوز پر جی ہلو جی آواز آ رہی جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے پیتا جی پولیس میں نوکری کر دیتے اس پردیس پولیس میں جی ہلو جی اور وہ آن ڈیوٹی آزار پندھا میں اگرس کو ایکس پار ہو گئے تو میں نوکری پانے کے لیے اپنی ماتا جی کے ساتھ آئی جی دفتر گیا تو آئی جی دفتر میں پہنچ تو انہوں نے مرس یہ کہ آپ جو ہے پردیس بک پہ نام نہیں نا آپ میرے دیدی 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 جی آواز آرہی اپنا پرشن میں یہ جان چاہتا ہوں کہ آپ جائے دیدی دیکھئے سرویس رولز جو ہیں پولیس بیغاق کے وہ آپ رائٹ ٹو انفرمیشن ایک انترگت ان سے مانگ سکتے ہیں اگر وہ سرویس رولز اور جو انکمپا میں نیوکتی کے پرویزن ہیں جو آپ اس آدیش کے خلاف اپیل میں جا سکتے ہیں یعنی جو آپ کو آٹی میں ڈاکومنٹ دی رہے ہیں ان سے آپ سٹیس فائیڈ نہیں ہے سنتو نہیں ہے تو آپ اپیل میں جا سکتے ہیں اپیل میں جانے پر اور انکمپا میں نیوکتی سے سمبند جو ڈیٹیل ہیں یا جو ڈاکومنٹ ہیں یا جو رولز ہیں ان کی پور جانکاری آپ کو کرنی ہے تو الہاباد جو ہیڈکورٹر ہے وہاں سے آپ پور جانکاری بیواری روپ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن لیگر لائٹ آپ کو آٹی آئی چلی سمپر ٹوٹ چکا ساتھ دلاز جی بریک سے جانے پہلے دھرمی جی آپ سمیں پوچھا بتایا تھا کی وسیعت بنانے کی جو پرکریا ہے وہ کیا ہوتی ہمارے درشوک کو بتائیے اور ساتھ ہی ساتھ اگر وسیعت جو بن جاتی ہے تو ریجسٹریشن کرانا کیا انوار ہوتا ہے دیکھ وسیعت یعنی ویل کے تین پارٹ ہوتے ہیں پہلا وسیعت کو بنائی جائے دوسرا وسیعت کا ریجسٹریشن کرائی جائے یہاں پر یہ مہات پور ہے بتانا کہ ریجسٹریشن ہونا کمپلسری نہیں ہے لیکن یہ ریجسٹریشن ایکٹ انیس سو آٹھ کے انترگت ریجسٹریشن ہو جاتا ہے تو پھر آگے جو کمپلکیشن ہونے کی سمبھاؤنائیں ہوتی ہیں وہ سمبھاؤنائیں چھیڑ ہو جاتی یعنی اس کو چیلنج سامانے طور پر نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد جو تیسری سٹیج ہے یعنی تھرڈ سٹیج ہے وہ پرویٹ کی ہے تو جو پرویٹ ہوتا جو کرنے والے اور جس کے پچ میں کی گئی ہے یعنی نسب آدھن کرتا اور جس کے حق میں نسب آدھن ہوا ہے دونوں کے عدھکاروں کا سنششن کرتا یہ بھی آپ کو بتانا عوشق ہے جو سامانے طور پر سب لوگ جانتے ہیں ویل کا پربھاو بیکتی ویل کرنے والے ویکتی کے ندھن کے باد ہوتا ہے جس پر کار پورو پٹانی کا پربھاو کسی بھی ویکتی کے جیون کال تک ہی رہتا ہے ویسے ویل کا پربھاو کسی ویکتی کے ندھن پرانت ہوتا ہے اب جو پرکریا کا پرشن ہے ویل بنانے کی اس میں اس کو چار پارٹ میں ڈسٹریبوٹ کریں چار پارٹ میں بھاٹ لیں تو وصیت بنانا بہت آسان ہوتا ہے پہلا یہ جو وصیت کرتا ہے ان کا اس پسٹ اور پون ویورن ہونا چاہیے ان کا نام پتا جی کا نام ان کی عمر اور ان کا پتا کس کے پچ میں وصیت کی جا رہی ہے اس وقت کا بھی پون ویورن پون اور اس پسٹ ویورن اس کا نام اس کے پتا جی کا نام اور اس کا پتا ساتھ ہی ان کی عمر تیسرا جو بندو ہے جس کے پچ وصیت کی جار رہی اور جو کر رہا ہے ان کے بیچ کا کیا رسطہ ہے اس رسطے کو بھی واند کرنا چاہیے اس کے ساتھ سب سے مہات پون بندو جو ہے وہ یہ ہے کہ جس سمپت کی یعنی چل یا اچل سمپت کی جو وصیت کی جا رہی ہے اس کا ویورن اس پس روپ سے ہونا چاہیے اگر اس پس روپ سے ان سپتتیوں کا ویورن نہیں ہے تو کم سے کم اتنا ضرور لکھنا چاہیے کہ نصفادن کرتا جو ہے اس کی سمست چل اچل سمپت سمست چل اچل سمپت میں اس کے سوامیت کے جو بھی بھوم بھون یا چل سمپت یاں ہو چاہے اس میں دھن ہو چاہے اس میں جیسا کی ورونی جی نے بھی بتایا کہ چاہے اس میں کسی کے ایف ڈی آر ہو یا کوئی اس طرح کا پرپتر ہو جس سے اس کا مولیوان ہو جس سے اس کے عدھکاروں کا اس تھاپن ہوتا ہو تو نشیط روپ سے ان سب کا بہت سپس روپ سے دینا چاہیے اس کے بعد وصیت میں گواہ ہونا بہت مہت پون ہے جو اس وصیت کی پوسٹ ہی درمین جی ایک درشک جڑ چکے ہیں نرین درشک لخنوں سے جڑے ہیں نرین جی پرشن پوچھئے نرین جی پوچھے اگر آپ میری آواز سن پا رہے ہیں چلے سمپرخ نئی لخوپارا نرین جی سے ایک درشک گرو گرام سے ہمارے ساتھ کلدیب جی پوچھے ہمارے سامنے تو آپ پتہ ہی میں اس پوڑ مالک ہے اب اگر کوئی اس طرح کا نیوشنس یا اس طرح کا کوئی ڈیسٹرگنس اپیوگ اپیوگ میں کر رہا ہے دوتی پچ تو نیشی تروپ سے اس کے لئے آپ کو سیویل کوٹ جانا چاہیے اور ایک نیشی دھاگیا کا واد پرستط کرنا چاہیے آپ کو نیشی دھاگیا کا اپس پرابت ہوگا آپ کے جو کار بیوار ہیں ان کا سن اچھن ہو جائے گا چلی بہت شکر ہے کلدیب جی ایک درشا کا کانپور سا باشا ساتھ ویشونات جی جڑ چکے ہیں پرشن پوچھ یہ آپ پرشن پوچھ اگر آج سن پار رہے ہاں ہلو پرشن میرا یہ ہے جی میں نے پلانٹ 1992 میں لیا تھا ہلو جی 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 جلدی سے پرشن پورا کیجئے پلانٹ 1992 میں لیا تھا اور پارٹی نے پلانٹ والے نے ہم سے پیسا بھی لیا تھا رجیسٹی کے فوٹو بھی لیا لیا تھے ہلو جی 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 چلے لگتا سمپر ٹوٹ چکا ہے وشنات جی سے ایک درشک ہمارے ساتھ گھورک پور سے جڑے ہیں رکیب اپنا پرشن پوچھئے آپ جی پرشن پوچھئے سر میں راجی کرما بولا ہوں ہمارے نام سے 2014 میں ہی آر ہو گیا تھا اور اسے سلح ہو گیا تھا لیکن وہ کوتو آلی دوارہ اسے پھر مقدمہ درج ہمارے پاس 2019 میں آیا اسے پھر ہم نے جوانت کروایا سر ہماری گمر لگ ابھی تیس سال ہے تو ہم جورمنٹ جوگ کی تیار کر چکتے ہیں ہمار پا ہمارا دھارہ ہے 323 504 506 ہم یہ جاننا چاہتے ہیں سر گورنمنٹ جاب کی انتیاری کر سکتے ہیں دیکھ آپ گورنمنٹ جاب کی تیاری کر سکتے ہیں آپ کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ دھارہ 323 504 506 کے انترکت ہے اس میں سیکشن 506 کو ہم اگر ہٹا دیتے ہیں تو باقی دونوں دھارائیں کمپاؤن ڈیبل ہیں آپ پریاس کریے کہ آپ کا ٹرائل جلدی جلدی ختم ہو جائے کیونکہ جس سمیں آپ گورنمنٹ جاب میں جاتے ہیں اس سمیں آپ کا ایک پولیس ویریفکیشن بھی کرائے جاتا ہے اس پولیس ویریفکیشن میں آپ سے سمبندیت جو بھی مقدمے درج ہوتے ہیں یا آپ کے کریکٹر سے سمبندیت جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان سب کی ایک ریپورٹ آتی ہے تو اس ریپورٹ کے آنے سے پہلے اگر یہ مقدمہ آپ کا سمابت ہو جائے گا تو آپ کو گورنمنٹ جاب ملنے میں آسانی ہوگی اور دو ہزار چودہ میں میں نے اتر پردیش میں اسسسٹن پروفیسر کے لیے اپلائی کیا جی اس کے لیے سر میں نے تھرو پروپر چینل کے لیے اپلائی کیا اپنے آفیس کو بتایا انہوں نے کوئی جباب نہیں دیا اور اس طریقے سے ایکزام ہوا ریٹن ہوا انٹر و ہوا ابھی میرا دیکھئے پروپیسر میں تھے اس لیے انو سی نہیں دے پائیں گے یہ ویدھک اور پریابت کارن نہیں ہے اگر آپ کو نوودے ویدیالے میں جوائن کراتے سمیں آپ کے بیچ میں سرویس رولز کے اکارڈنگ کوئی کانٹریکٹ ہوا تھا یعنی انوبند اس طرح کا ہوا تھا کہ آپ کو اتنے سمیں تک وہاں کاری کرنا ہے اپنا یوگدان دینا ہے یعنی دیوریشن فکسیشن تھا تب ہی وہ آپ کو نو سی دینے سے منہ کر سکتے ہیں انیتہ پرویزن کا جو پرشن ہے اس پرشن کو آدھار بنا کے وہ آپ نو سی دینے سے منہ نہیں کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ جی سنگر ممبئی سمباس درشا کے جڑ چکے ہیں سنگر جی پرشن پوچھئے میرا یہ پرشن ہے کہ میں اپنا ایک پلائٹ بیٹا تھا وہاں رجسٹری نہیں ہوتی تھی اور پاور آب آب آٹرنی دیا تھا تو آج کل پاور آب 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 نئی مج arche سپریم کورٹ ن göstere جس طریقے سے ڈر یا بڑے سہروں میں میٹو پولٹن سٹیز میں لوگ ریسٹری نہیں کراتے ہیں یعنی بینامہ سمپتھی کا نہیں کراتے ہیں وہ ایگریمنٹ ٹو سیل پاورہ بٹائنی اور ویل کو ایگزکیوٹ کر آکے ریسٹر کر آکے اپنے کو سوامی ماننے لگتے ہیں پاورہ بٹائنی دینے ماتر سے سوامیت کا ہستانانتر نہیں ہوتا ہے پاورہ بٹائنی آپ کر سکتے ہیں پاورہ بٹائنی ایک ادھکار ہے جو ویکتی کسی کو پردان کرتا ہے اپنے سارے ادھکارات کو پردان کرتا ہے ایک دستاویش کے مادم سے یعنی اپنا پرتنید نیوکت کرتا ہے جو پرتنید نیوکت کرنے والا ویکتی ہے جو ادھکار اس کے پاس کسی بھی سمپتھی کے سمبند میں ہیں وہ اپنے پرتنید کو نیوکت کرنے کے بعد اس کو وہ دے سکتے ہیں ابھی سپریم کورٹ کا جو دوہزار گیارہ کا ویو آیا اس کے اکارڈنگ انسی آر اور ان جو بڑے مہانگر ہیں میٹو پرتن سٹیز ہیں وہاں پر جو لوگ پورا بیٹانی سے پورا بیٹانی بنا لیتے تھے اپنے کو سوامی سمجھنے لگتے تھے وہ ان کا میتھک ختم ہو گیا ہے یعنی پورا بیٹانی سے پورا بیٹانی بنا لینے سے کہیں سوامیتو کا اودھارن نہیں ہوتا ہے یعنی وہ سوامی نہیں ہے بیدانک روپ سے ان کے ماں ان کو جو پورا بیٹانی سے پورا بیٹانی دے دی گئی ہے اس سے ان کا سوامیتو کا ہستانتر نہیں ہوا ہے یہ اس پسٹ ہونا چاہیے ہر ایک کے دیماغ میں کیونکہ ماننی اچتم نیالے نے سماج کی اس بات کو جو سماج میں اس طرح کی بھرانتی ہے اس بھرانتی کو دور کرنے کیا ہے دلی سمارزاد صندیر جی چکے ہیں صندیر جی جلدی سپلیشن پوچھیں میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا کوئی بیٹانی پرائیویٹ جو میں رہتے ہوئے وکیل کی پریکٹس کر سکتا ہے دیکھئے اگر وہ پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی میں کام کر رہا ہے یا لیمٹیڈ کمپنی میں کام کر رہا ہے یا کسی فرم میں کام کر رہا ہے یا کسی فرم کا پروپرائیٹر ہے وہ یا پارٹنر ہے تو وہ وقالت کا ویوہسائے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وقالت کا ویوہسائے کرنے کے لیے آپ کا بار کاؤنسیل میں جو ریسٹریشن ہوتا ہے اس میں آپ ایک ایفیڈیویٹ دیتے ہیں جس ایفیڈیویٹ میں یہ آپ ڈیکلیئیٹ کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح کا کوئی بھی ان ویوہسائے نہیں کر رہے ہیں ہم ادیوکتہ ویوہسائے میں رت رہنا چاہتے ہیں اس لیے میرا ریسٹریشن کر دیا جائے تو کہیں کوئی پرائیویٹ جوب یا گورنمنٹ جوب یا کوئی بزنس کرتے ہوئے کوئی بھی وقالت کا ویوہسائے نہیں کر سکتا ہے چلی بہت ہوتا شکریہ سندیب جی آپ کا تو بریک سے جانے سے پہلے آپ نے ہمیں وسیعت کی بارے بتا دیا تھا پرکریا کی بات ہو گئی تھی ریسٹریشن انوارتہ کی اگر بات کی جائے اس کی وشم میں کیا ہوگا دیکھئے میں پورا پرٹانی کی بات بیچ میں ایک کوششن آیا تھا اس لیے ریپلائی دے رہا تھا جو وسیعت جب بنائی جاتی ہے تو اس میں جو مہاتپون بندو ہیں ان مہاتپون بندو کو میں نے بتایا انتیم بندو جو تھا وہ اتی مہاتپون تھا کہ دو گواہ بہت ہی مہاتپون ہے وسیعت کے نسبادن میں اگر وہ گواہ پروپرلی اپنی ویٹنس نہیں دیتے ہیں تو وسیعت پروف نہیں ہوتی ہے آفٹر دی ڈیتھ اور اس کا پرویٹ ہونا پھر سنبھاؤ نہیں ہوتا ہے ایسی ستی میں دونوں جو گواہ ہے ان گواہوں کی صحیح طریقے سے ان وقتیوں کا ہونا اوشک ہے اور گواہی کا بہت مہاتپون ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیتھ کو روکنا چاہوں گا ایک درشا کبھائی ساتھ بند پردیش تے کانتی لال جی جڑ چکے ہیں کانتی لال جی پرشن پوچھیں جلدی سے جی پرشن پوچھیں پرشن پوچھیں اگر اس کو آپ پارٹ میں بیچنا چاہتے ہیں تو اس پرشنے کے ساتھ ہی اس کا پارٹیشن لیگلی کرانا پڑے گا چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا دروے جی آپ اپنی بات جلدی سپوری ہے جی ریسٹریشن کی بات جو ابھی آپ نے کہی کی وسیعت کا پنجی کرت ہونا کیا آوشک ہے وسیعت ایک اچھا پتر ہے جو وقت دوارہ اپنی سمپتیوں کو کسی بھی استطیق میں جب وہ نہ رہے تو اس کے جو سکسیسر ہیں ان کو ٹرانسپر کرنے کے بارے میں کتھن کرتا ہے اس کا ریسٹریشن ہونا آوشک بھی ہے اور ریسٹریشن ہونا کمپلسری بھی نہیں ہے دونوں باتیں ہیں اگر ریسٹریشن ہو جاتا ہے چیسا کے ریسٹریشن ایکٹ انیس سو آٹھ کے پرویزنس ہیں اس میں اس پس طوب سے اس کے بارے میں ورنڈ نہیں کیا گیا ہے لیکن ریسٹریشن ہو جانے کے بعد یہ ایک پکتہ دستہ ویج ہوتا ہے جس کے لیے پرویٹ ہونا آسان ہو جاتا ہے اور جہاں تک وسیعت کا پرشن ہے یہ جنوری نہیں کہ آپ کہیں سٹائم پیپر پر لکھیں یہ سادے پیپر پر کسی پیپر کوئی اپنا اچھا پتر لکھ سکتا ہے اور اس اچھا پتر کے لیے یہ بھی آوشک نہیں ہے کہ کوئی عدیوقتہ آپ کی مدد کریں اس اچھا پتر کو آپ سویم لکھ سکتے ہیں یا اچھا پتر کو کسی سے لکھوا سکتے ہیں جس کو ہم وسیعت کہتے ہیں جس کو ہم انگلیس میں ویل کہتے ہیں وہ کسی بھی طرح کے پیپر میں لکھی جا سکتی ہے اور مرت کے بعد بھی ایک سیٹن پیریڈ ہے جس میں ہم اس وسیعت کا پنجیکن کرا سکتے ہیں یعنی ریسٹریشن کرا سکتے ہیں چلی اسی بھی ایک درشک ہمارے ساتھ آر کے دیواری جڑ چکے ہیں بی آر سے آر کے ساتھ جلدی سے پرشن پوچھے چلی عبدیش ہمارے ساتھ ایک درشک لکھنو سے جڑ چکے ہیں عبدیش جی پرشن پوچھے عبدیش جی اگر آواز سن پا رہے تو پرشن پوچھے ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دو بھائی ہیں وہاں لکھنو سے لکھنو سے لکھنو سے تو ہمارے دونوں بھائیوں کا بھی تک بٹوارہ نہیں ہوا ہے جمین کا اچھا انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہمارے چھوٹے بھائی کو ہمارے گاہوں میں چوکی دار جو ہے وہ دلی میں رہتا ہے وہ بالا خوزلا کے لاکے یہاں سلطان پور میں رجپری کرا لی ہے جمین کی جس میں جمین جو ہے ہماری ابھی مسترکہ ہے ہمارا چھوٹا بھائی ہے پردی اور اس کو جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس سے جو ہے مطلب جمین نہیں اس کو سلطان پور میں ساتھ آٹھ دن رکھا تھا کسی ہوتل میں ہمم اور اس نے جو ہے اس پر جمین کی رجپری کرائی ہے اور جو اس میں گواہ دی ہیں سابو بری صحیح ہے ملہب انہی کے عدمی ہے چوکی دار کے کونسلٹ سو چوکی دار پھانے پورے بار پھانے میں چوکی دار ہے ہمم اچھا انہوں نے کیا کیا ہے جی جی سمایہ ہمارے پاس کام ہے افدیش جی سیرے سیرے پیشن کو چھوکی ہے ایک میرے دوسر ایک میرے یہ تیرہ سو سب تاون بٹے سولر جسری نمبر ہے ہمم اور یہ اٹھائی چار کو کرایا تھا ہمم اور ہم کو کوئی جانکاری پرابت نہیں ہوئی تو ہم نے کیا کیا کہ اس کو جو ہے اس میں پاس دائرہ بھی کیا ہے کوٹ کا ساغن آدیس بھی ہے میرے پاس ہمم اور جس کی جات کرائی ہے ہم نے اس میں آیا ہے پائیتیس لاکھ ایک سٹھ ہجار آٹھ سو تیرسٹ مانیت اور اس نے پندرہ لاکھ پھر پاس ایک سٹھ ہجار روپیہ لگا کی رجی کرانی پوری جمین کا مطلب اس کا مانکن سندولن ٹھیک نہیں رہتا ہے ہمم اور ہم نے ایک ہجار آپ چاہتے کیا آپ دیش یہ بار پر اتنا سمجھ نہیں ہے آپ سیرے سیرے بتائیے آپ چاہتے کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں سر کی اس کا ڈیسٹارہ ہونا چاہیے کسی ترے سے اور اس لیبندن کاریالے کہہ رہا ہے کہ اس میں جو ایک سو پچاسٹر پتن سنکھیا ہے چونسٹس بارہ دو وزار سولہ دیکھیں آپ کو بیچ میں ہم روک رہے ہیں معاف کریے لیکن آپ کا جو پرکن ہے وہ پرکن سویل نیچر کا ہے آپ کو سویل کوٹ سے اس میں ریلیف مل سکتا ہے جہاں تک آپ کے بھائی کے سمپتی کو بکر کرنے کا پرشن ہے آپ کے بھائی کو اگر اس کا مالکانہ حق راجس ویلیکوں میں درج تھا اور اس نے بینامہ کر دیا ہے اور وہ انساؤنڈ مائنڈ نہیں ہے یعنی وہ اس کا مستش ٹھیک ہے وہ کار بیوار ٹھیک ہے تو اس کو بینامہ کرنے کے ادھکار تھے لیکن ابھی آپ نے کہا کہ اس کا کچھ وہ دیماغی اسٹتی ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کو آدھار لیتے ہوئے بینامہ کا انسلیشن کا سوٹ فائل کر سکتے ہیں سیبل کوٹ میں جو سوٹ میں آپ کو جو بینامہ ہے اس میں جو کنسیلیشن اواؤنٹ ہے اس کے اکارڈنگ آپ کو کوٹ فیس دینی ہوگی اور اس سوٹ کے مادنے سے اس بینامہ کو سیٹ اسائٹ کرانے کی ریلیف چھتے ہیں چلے بہت بہت شکریہ آپ کا اور اس ایک ساتھ آج کے چرچہ کو بھی ہی سمابت کرنا پڑے گا بہت شکریہ دھرمین جی آپ کا آج کی چرچہ میں جھوڑنے کے لیے اور ورنی جی آپ کا بھی بہت شکریہ آج کی چرچہ میں جھوڑنے کے لیے اور وصیت اور پاور آف اٹھ رنی کی وشہ میں جانکاری دینے کے لیے تو فیلال اس بلچے میں اتنا ہی آپ دیش دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کے نیوز انڈیا موسیقی موسیقی موسیقی